سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرکان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم ثقافت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ثقافت میں عقیدہ رویہ زبان رواہ رسوم مذہب پراغ سب چیزیں آ جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اپنے رب کی خشنودی حاصل کرو نماز بھی خرچ کرتے ہو جو سب کچھ اللہ کی خشنودی حاصل کرنے کے لئے کرو تو اگر ہم اپنے زندگی کا مقصد اللہ کو رازی کرنا بنا لیں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اللہ ایک ہے اللہ کو ایک ماننا اللہ کی ماننا اپنی زبان کو اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ادا کرنا کسی کی دل آزاری نہ کرنا کسی کو تانہ نہ دینا ہمارے رسوم اور رواد جو ہیں وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہماری خوراک نہ ہم خود حرام کھائیں نہ دوسرے کو کھانے بھی مجبور کریں تو ہماری ساری ثقافت جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اللہ کو رازی کرنا اب ہم دیکھتے ہیں مختلف ثقافتوں میں مشترکہ خصوصیات جیسے یہ پھول ہیں آپ کے سامنے یہ چاروں پھول ہیں یہ نرم ہیں ان کی پنکھڑیاں ہیں صرف اس کا رن فرق ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی ثقافتوں میں وہ کونسی چیزیں مشترکہ ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے اپنی محبتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اچھے مسلمان اچھے پاکستانی بن کے زندگی گزار سکتے ہیں پاکستان میں مختلف صوبوں میں رہنے والے لوگوں کے آپس میں بہترین تعلقات ہیں یعنی بہترین ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں ان کی بہت سی قدریں آپس میں مشترک ہیں قدریں ان کی اقدار آپس میں ایک جیسی ہیں وہ کون سی قدریں ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے بہادر ہیں جفاکش ہیں سادہ ہیں محبے وطن ہیں روایت پسند ہیں مددگار اور مہمان نواز ہیں مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے ہم آہنگی کا مطلب ہے ایک جیسی باتیں پائی جاتی ہیں چاروں صوبوں کے لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کا مکمل خیال رکھتے ہیں ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کے ساتھ صلح رہنی کرو کسی میں مشکل وقت میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اگر ایک علاقے میں کوئی آفت آتی ہے تو دوسرے رہنے والے لوگ مدد کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے بعد ان میں بہائی چارے کی فضاء پائی جاتی ہے سورہ علی امران میں اللہ تعالی کہتا ہے اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور نہ کرو فرقہ بندی اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں جب ملے تو سلام کرے جب دعوت دے تو قبول کرے جب مشورہ مانگے تو اسے مخلص مشورہ دیا جانا چاہیے چھینک کا جواب دینا اللہ کا شکر ادا کرنا بیمار ہو تو عادت کو جائے اور فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور اسلام میں تین دن سے زیادہ اپنے دل سے کسی کی ناراض کی نہیں رکھنی چاہیے تو لوگوں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے اور دور تراز کے علاقوں تک مکمل رسائی کے لیے موجودہ دور میں بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں پسماندہ صوبوں میں سڑکوں سکولوں اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل شامل ہے پسماندہ کا مطلب ہوتا ہے جن میں ترقیاتی کام نہیں ہیں سڑکیں نہیں ہیں سکول نہیں ہیں ہاسپٹل نہیں ہیں ان کی تکمیل سے مختلف صوبوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور قریب آنے میں مزید آسانی ہوگی مگر اس وقت ضرورت ہے کہ صوبوں میں ذاتی مفادات کی خاطر پیدا کیا گیا تاثب فرسودہ رسومات اور ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کو ہر ممکن طریقے سے ختم کیا جائے تاکہ ملک کے تمام صوبوں کو ترقی کے یقصہ مواقع میں یسر آسکیں یہ تاثب کی بہت اچھی ڈیفینیشن ہے کہ جیسے یہ مچھلیاں ایک طلاب میں ہیں تو ایک مچھلی کا رنگ مختلف ہے تو وہ کہیں اس سے وات نہ کرو اس کا رنگ کالا ہے تو ہم لاقائی تاثب جو ہے قومیت کی وجہ سے زبان کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے نسل کی وجہ سے کہ ہم اس سے بہتر ہیں اس سے بات نہیں کرنی بلکہ اگر ہم سب جو ہیں ایک اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کیا طریقہ کیا ہے تاثب کو ختم کرنے کا صرف ہم اسلام کو سمجھ کے اللہ کی رضا کے لئے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ایسی زبان میں جو ہمیں سمجھ آتی ہو تو ہمارے اندر سے تاثب ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ ہم سچ بول لیں تاکہ ہمیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑھیں ہر ایک کا حق ادا کریں اور میرٹ پہ لوگوں سے برطاو کریں سچ بولنے بے شک ہمیں اپنی ذات کو ہی نقصان پہنچتا ہو تو اس سے ہم تاثب ختم کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ قرآن ہم تاثبے سے پڑھنا شروع کریں گے